ایک انسان وہ ہے کہ جو بنیادی طور پر جذبات جذبات سے فیصلہ کرتا ہے آپ اس کے جذبات کو اپیل کر لی جو آپ کی بات مان لے گا ایک آدمی وہ ہے کہ جو پہلے بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں بس یہ جسٹنگشن ہے جو شخص چاہتا ہے کہ پہلے سمجھو پھر مانو وہ انٹلیکچول ہے چاہے انپڑھ ہو ایک اپسولیوٹلی ایلیٹریٹ پرسن کن بی انٹلیکچول اور پی ایچ ڈی کن بی جذباتی آدمی پی ایچ ڈی ہونے سے کیا ہوتا ہے ایموشنل ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی تو اس نے کی ہے کیمسٹری میں کی ہے کسی اور میں کی ہے بہت دیر تک بیٹھا رہا ہے بیچارہ اور وہ بہت سے سٹیٹسٹکس جوا کی ہیں ڈیٹا فرام کیا اس کے اوپر کوئی ایک پیپر لکھ دیا ہے پی ایچ ڈی ہوگی ضروری نہیں کہ پی ایچ ڈی اس کے اندر کومن سنس بھی ہو کومن سنس بہت بڑی بڑی ریئر سنس ہوتی ہے اسی طریقے سمجھ لیجئے انٹلیٹریٹ شخص بھی ہے لیکن یہ کہ اگر اس کا مزاد یہ سا ہے اس کی ایک شخصیت ہے کہ وہ پہلے بات کہتا ہے بات پہلے مجھے سمجھاؤ وہ انٹلیکٹ سے you can approach him through his انٹلیکٹ you may say کہ اس کے جذباتی سٹرکچر اس کا ہارٹ اس کے اور آپ کے درمیان اس کا انٹلیکٹ ہائل ہے you have to go through it you can't reach his heart except through his انٹلیکٹ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کا یہاں کچھ ہے نہیں کوئی نظریہ نہیں کوئی خیال نہیں نہ وہ عقل سے کوئی زیادہ سوچتا ہے نہ کوئی آپ نے اس کے اچھی بات کہی اس کے دل میں اتر گئی ہے از دل خیزت بر دل خیزت خلوص کے ساتھ آپ نے ایک بات کہی بات اچھی تھی اس کی فطرت نیک تھی اس نیک فطرت بات جا کے اپیل کر گئی and he starts going with you میں نے تبلیغی جماعت کا اور ان تحریکوں کا جہاں تقابل کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی جو اپیل ہے ایموشنل ہے انٹلیکٹول نہیں ہے وہ ایموشنل یہ اپروچ کرتے ہیں اور جو ایموشنل انٹینٹ پیپل ہیں وہ فوراں ریسپونڈ کرتے ہیں پھر انہیں وہاں سے وہ اچک لیتے ہیں نکلو اب اس ماحول سے تین دن کے لیے آؤ چاریس دن کے لیے آؤ چار مہینے کے لیے آؤ جو بھی آؤ تین چلے لگاؤ تاکہ ایک نئے ماحول میں لاکر ان کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی وہ ذہنی اور ان کی ایک مزاج کی ساخت بنا دی جائے تو یہ ایک طریقہ بہت صحیح ہے it's very perfect ان کی میٹھوڈالوجی میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس لیے کہ آج اس قیشنس کے دل میں ایک اچھا جذبہ ابر آئے اور وہ کل ہو سکتے آنا رہے you cash it ابھی cash لو ان سے نکالو بھائی وقت نکالو 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 اور ان کا بڑا پیارا جملہ ہے گھر گئے تو گھر گئے بڑا پیارا جملہ ہے گھر گئے تو گھر گئے یعنی یہی وعدہ تو کر لو بھائی ارادے تو کر لو بڑا پیارا انداز ہے یہ بھائی ارادے تو کر لو وہ ارادہ کر لیا تو آپ ایک وعدے کی وجہ سے بند گئے ہیں اب یہ کہ اچھا بھائی چلو نکالو اب نکال گئے تو پھر تو ان کے قابو میں آئی گئے اب آپ انہوں نے چوبیس گھنٹے وہ آپ کو جو ہے اس میں رکھنا ہے کہ وہ آپ اپنی ساری سوچ وہ سب تیسام جو ہے لیکن اس کی اپیل لیمیٹڈ ہے تو ایموشنل پیپل نوٹ تو انٹلیکچولز ہاں انہیں ہیں پروفیسرز ہیں یہ ہیں ڈاکٹرز ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ایک انٹلیکچول پروفیسنل ہے ان کا ایک اپنا ایک سمجھ ہے اس میں کام کرتے ہیں تو یہ جو اٹیچیوڈ ہے کہ ذہن کے راستے سے اپروچ کرنا اس لیے قرآن کی اپیل کیا ہے افَلَا تَعْقِلُون اَفَلَا يَعْقِلُون اَفَلَا تَذَكَّرُون ساری باتیں ہیں اقل سے کہا ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر یا تو اقل سے بات معلوم مانی جائے گی اور یا قرآن کی بات معلوم مانی جائے گی یا رسول کی بات معلوم جائے گی الاللم و علمان وَلَا تَقْفُ مَا دَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم اِنَّا سَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَوَادَ كُلْهُ لَا اِتَقْعَانَا نُمَسْلُون کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس کے لیے تمہار پاس علم نہیں علم دو ہے یا آپ کو اپنے حواز کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے عقل سے حاصل ہوا ہے اور یا پھر یہ کے وہی سے حاصل ہوا ہے تو یہ ہے اصل میں کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے جو پہلا نیوکلیس بنتا ہے وہ انٹیلیکچولز کا ہوتا ہے پھر یہ کہ وہ چیز جو ہے عام لوگوں کے اندر بھی نیچے اترتی ہے اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں تو آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا اب وہ وہاں انٹیلیکچول اپیل نہیں چلے گی وہاں پھر ایموسن اپیل چلے گی لیکن وہ کب چلے گی جبکہ ایک مضبوط جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ جو سمجھ کر آئی ہو علا وجل بصیرت مان رہی ہو چل رہی ہو اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چل رہی ہو پھر ڈسپلنڈ ہو پھر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی رہی ہو ایسی مضبوط جماعت ہوگی تو ایک عوامی جو ہے کوئی تحریک اٹھا کر اسے کنٹرول کر سکتی ہے اسے ایک ڈائریکشن کے اندر رکھ سکتی ہے ورنہ عوامی تحریک کو کوئی ہائی کر سکتا ہے عوامی تحریک خود بخود بھی دائیں بائیں کسی طرح بڑھ جائے گی جو اٹھا جذبات کے اندر تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے پھر وہ حد اعتدال پر نہیں رہتا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ریڈ کی حدی ہے انسان کے جسم میں وہ جب تک کھڑی ہے میرا پورا پوسچر کھڑا ہے اگر اس میں سے کوئی ایک منکہ بیٹھ گیا تو کوب نکلائے گی انسان کے تو ریڈ کی حدی جو ہے وہ جماعت ہے انقلابی جماعت کیونکہ اسلامی انقلاب میں حضب اللہ جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش کر رہے ہیں بنانے کی اور یہ کہ اس کے لیے انٹیلیکچول اپروچ کے لیے یہ سارا معاملہ ہے کہ جو اسلام کے نشت اثانیوں سے شروع ہوا اور یہ سارا کام جو آپ کو رہا ہے آپ سے بات ہو رہی ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دین کو سمجھئے کہ دین ہے کیا اس کا حدف کیا ہے اس بیسس کیا ہے اس میں پرائرٹیز کیا ہیں یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں آپ کے اندر پھر آپ سمجھ کر اس شہ کو قبول کریں یہ ہماری پرائرٹیز ہم آپ کو ایموشنلی موٹیویٹ کر کے حرکت میں نہیں لانا چاہتے وہ سٹیج آئے گی جب آئے گی اگر وہ مضبوط جماعت پہلے تیار ہو جائے تو پھر اس سٹیج آئے گی پھر عوام کو موٹیویٹ کریں گی اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شکل ہمارے ذریعے سے اللہ نے پیدا کر دی تو مجھے یقین ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے کھچ کرا جائے گی جیسے ویکوم میں کوئی چیز کھچ جاتی ہے لیکن جبکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں دین ہے واقعی تن یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے یہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے کوئی شک کو صبح سے بالا تر بات نہیں ہے خالص دین کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر کوئی تحریک شروع ہوئی تو پھر وہ نکل آئی میں لوگ حضور کے دمانے میں بھی سمجھ لیجئے جیسے کہ میں نے کہا ایلیٹریٹ ہونا اور بات ہے لیکن یہ کہ انٹیلیکچول جو ہے وہ سٹریکچر آف پرسنیلیٹی ہوتا ہے انٹیلیکچول یا ایموشنل یہاں پھر ایک جملہ نوٹ کر لیجئے اگر آپ کے علم میں نہ ہو جبران خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا عرب لبنان کا لیکن بہت بڑا عدیب تھا تو اس کا ایک جملہ ہے عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو جانا کدھر ہے منزل کیا ہے حدف کیا ہے یہ عقل سے تیہ یہ جذبات میں تیہ نہ کرو یہ تو غلط ہو جائے گا لیکن جب تیہ کر لیا عقل سے پہچان لیا یہ میرا مقصود ہے اب عقل کو ایک طرف رکھ دو اگر عقل کو رکھے رکھا یہ چل نہیں دے گی یہ کہے گی کہ سوچو تو سری بیوی بچے ہیں یہ ہے گھر بار ہے عقل تو پر یہ سکھائے گی عقل کے معنی باندھنے کے یہ معلوم ہے عقل کے معنی باندھنا عقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ لگتے ہیں عقال یہ کیا تھا حاصل میں یہ عرب بددو جب ہوتا تھا بددو وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ لیتا تھا کہ جہاں کہیں وہ اوٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اوٹ کا گھٹنا اس سے باندھ دے گا ایک گھٹنا باندھ دیتا تھا تاکہ اب یہ اوٹ دوڑنے کے قابل نہیں رہا تین پاؤں سے اچک اچک کر ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا کوئی اور چلا جائے گا دوڑ تو نہیں سکتا اس رسی کو وہ عقال کہتے تھے اب جب اس نے پھر چلنا ہے سفر شروع کرنا ہے وہ رسی اوٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور اپنے سر پر بانگلی یہ عقال تھا جو اب یہ سنیری عقال باندھ پھرتے ہیں بادشاہ لوگ اسی لئے حدیث آتی ہے کہ ایک بددو ایک عرب باہر سے آئے اونٹنی کو انہوں نے بغیر باندھے وہ مسجد نبوی سے باہر حضور نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کو انہیں باندھا دی اس کا گھٹنا اور وہ چلے آئے حضور نے پوچھا کہ تم نے اونٹنی کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا انہوں نے ارس کیا کہ میں نے اللہ پر توقل کیا حضور نے فرمایا یہ غلط ہے اے قلحہ سمہ توقل پہلے اس کو باندھو پھر توقل کرو اسباب اور وسائل و ذرائع کا استعمال یہ تم پر لازم ہے لیکن توقل اس پر نہ کرو توقل اللہ پر یہ ہے جو بیلنس ٹرائے کہ آپ ایسے بلکل اسباب سے مستغنی ہو جائیں تب بھی غلط بات ہے دو وٹیمبر یو کن دو لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میرے اس کرنے سے کچھ ہو جائے گا یا میرے وسائل اور ذرائع سے کوئی نتائی نکل آئیں گے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں یہ ایقل اقل کے معنی باندھنا پہلے باندھو اس کو تو اگر چلنے میں تو اقل کو ایک طرف رکھ دو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اقل تو نہیں جازت دے سکتی تھی حضرت ابراہیم کو بھی کود جاؤ آن میں اقل تو یہی کہتی ہے کہ بھا بھا جان خامخواہ دینی ہے اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے اس وقت کوئی ہیلا کر لو کوئی تھوڑا سا نمرود کی خوش آمد کر لو چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد توحید کی دعوت دینا لیکن یہ کہ زندگی ختم ہوگا تو توحید کی دعوت کون دے گا اقل تو یہ سکھاتی ہے نا پٹی پڑھاتی لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اقل تو وہیں بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کیا اس میں یہ جمٹ تو اقل سے روشنی حاصل کرو دائریکشن کیا ہے گول کیا ہے جانا کیا ہے یہ تیہ کرو اقل سے اس میں جذبات کو دخل نہ آنے دو اور جب چلنا ہے تو اب اقل کو تیہ کر کے رکھ دو اور اب جذبے کے تحت حرکت کرو بہت امدہ جملائی ہے